السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا میسیج ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی کیا میسیج ہے بچوں وعدہ خلافی نہیں کرنی کلاس نرسری جونیر سبجیکٹ انگلیش پیل نمبر 47 ٹاپک ریڈنگ لیٹر او کلرنگ اینڈ میچین تو بچوں سب سے پہلے ہم لیٹر او کی ریڈنگ کرتے ہیں یہ کونسا لیٹر ہے او کونسا لیٹر ہے او کونسا لیٹر ہے بچوں او اب ہم نیم آف پکچر سیکھتے ہیں او is for ox سبق کا اگلہ حصہ شروع کرتے ہیں ہاتھ میں کلر پکڑیں اور اب ہم کلر کرنا سیکھتے ہیں شاباش سب سے پہلے ہم نے آکس میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں کلر پکڑیں اور پہلا آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے اس کی یہ جو آؤٹ لائن ہے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح آپ کا کلر باہر نہیں نکلے گا شاباش اس طرح بچوں آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کا یہ جو آؤٹ لائن اس کی کلر کرنی ہے پھر آپ نے اس کو اندر سے کلر کرنا ہے شاباش کس میں کلر کر رہے ہیں کون سی پکچر میں بچوں آکس میں شاباش اس کو اردو میں بیل کہتے ہیں بچوں ٹھیک ہے آکس کو اردو میں بیل کہتے ہیں اس میں ہم کلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاباش اس طرح بچوں آپ نے آکس کے اندر کلر کرنا ہے ٹھیک ہے شاباش پیارا پیارا کر کے آپ نے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح بچوں آپ نے آکس کے اندر کلر کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کون سی پکچر کے اندر کلر کیا آکس میں اب ہم نے اورنج میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اسی طرح دوبارہ سے اس کی آؤٹ لائن کرنی ہے اورنج کی شاباش اس طرح اس طرح بچوں پھر آپ کا کلر باہر نہیں نکلتا جب آؤٹ لائن آپ کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ کا کلر جو ہے اندر سے کور ہو جاتا ہے باہر نہیں نکلتا اس طرح شاباش آپ نے اس کو اورنج کو اندر سے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح آپ نے پینسل کی گریپ مضبوطی سے پکڑنی ہے تاکہ جو پینسل کی گریپ وہ ڈھیلینا پڑے تاکہ کلر باہر نہ نکلے نہ ہی آپ نے دوبارہ کے کلر کرنا ہے اس طرح اگر آپ دوبارہ کے کلر کو استعمال کریں گے بچوں یہ جو کلر پینسل میرے ہاتھ میں ہے اس کو اگر آپ دوبارہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کا کلر باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے ہم کونسی پکچر میں کلر کر رہے ہیں اورنج میں شاب یہ پھال ہے بچوں اس کو اردو میں مالٹا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو اورنج کہتے ہیں یہ سب کو پسند ہوتا ہے یہ سب کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کونسی پکچر میں کلر کیا اورنج میں شاب کونسی پکچر میں ہم نے کلر کیا اورنج میں اب ہم نے آکٹوپس میں کلر کرنا ہے شاب ہاتھ میں کلر پکڑیں پھر اسی طرح آپ نے اس کی آؤٹلائن کرنی ہے اس طرح آپ نے بچوں سب سے پہلے آپ کا کام ہے اس کی آؤٹلائن کرنی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ نے کلر کرنا ہے اس طرح بچوں آپ کی آکٹوپس میں اب اندر سے کلر کرنا ہے تو اس طرح آپ کا کلر پیارا پیارا ہو جائے گا ٹھیک ہے کونسی پکچر میں ہم کلر کر رہے ہیں آکٹوپس جی ہاں کونسی پکچر میں کلر کر رہے ہیں آکٹوپس میں شاب ہم نے بچوں یہ جو لیٹرز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کو ہم نے ان پکچرز کے ساتھ میچ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا لیٹر ہے A کون سا لیٹر ہے بچوں A کون سا لیٹر ہے A یہ کون سا لیٹر ہے B کون سا لیٹر ہے B کون سا لیٹر ہے بچوں B یہ کون سا لیٹر ہے C کون سا لیٹر ہے C کون سا لیٹر ہے بچوں C یہ کون سا لیٹر ہے D یہ کون سا لیٹر ہے D یہ جو بچوں ہمارے پاس یہ لیٹرز ہیں ان کو ہم نے ان پکچرز کے ساتھ میچ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے A تو ہم نے اس پکچر کے ساتھ میچ کرنا ہے جس کی ساؤنڈ اے سے شروع ہو جیسے اے اسفار ایپل شاباش اے اسفار ایپل اب ہم نے بی کو میچ کرنا ہے اس کی پکچرز کے ساتھ جس کی ساؤنڈ بی ہو شروع ہو والی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بی ہو جیسے بی اسفار بیلون بی اسفار بیلون بی اسفار بیلون اب ہمارے پاس اگلا لیٹر ہے سی سی اسفار کیٹ شاباش سی اسفار کیٹ سی اسفار کیٹ اب ہمارے پاس آری لیٹر ہمارا ہے دی تو دی اسفار دک شاباش ڈی اسفار دک ڈی اسفار دک اگلا ہے میں تھی تھنگز وچ گوڑ ٹوگیدر پچو ہم نے ایسی چیزوں کو ملانا ہے جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں جیسے ہمارے پاس یہ قوم ہے اور یہ ہیر ہے یہ ہم نے کام کو ہیر کے ساتھ ملانا ہے اب ہمارے پاس اگلی تصویر ہے ٹراؤزر کی اور یہ ہے ہمارے پاس شرٹ تو ہم نے اس ٹراؤزر کو اس شرٹ کے ساتھ ملانا ہے اب ہمارے پاس اگلی جو پکچر ہے وہ ہے پیرٹ کی یا سپیرو جو بھی پیرٹ ہے وہ آپ نیسٹ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کا تعلق نیسٹ کے ساتھ ہے تو بچوں اس طرح آپ کا پیرٹ نمبر فورٹی سیمن مکمل ہو گیا ہے آپ نے اپنے والدین کو اچھے طرح یاد کر کے بھی سنانا ہے اور اچھے طریقے سے کلر کر کے بھی ان کو دکھانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو